معیشت کا ایک اصول بیان کیا گیا ایسا نہ ہو کہ دولت مالداروں کے درمیان ہی گردش کرتی رہے مال کی تخصیم دولت کی تخصیم اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جس طرح سے خون انسان کے پورے جسم میں گردش کرتا ہے اسی طرح سے دولت کو پورے معاشرے کے اندر گردش کرنا چاہیے ایسے سپورٹس نہیں ہونے چاہیے جہاں پہ کہ ٹیومرز کی طرح سے پھوڑوں کی طرح سے دولت الگ الگ اکٹھی ہو کے رہ جائے اور پھر آگے چل کے فرمایا کہ اللہ کے رسول جو عطا فرمائیں وہ لے لو جو حکم فرمائیں اس پہ کاربند ہو جاؤ اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رکھ جاؤ اللہ کے رسول جو عطا فرمائیں اس پہ کاربند ہو جاؤ